بہار کے رنگ برنگے مہکتے پھولوں کے موسم میں میرے گارڈی فرنس اس وقت آپ جو فلاورز دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام ونٹر فلاورز ہیں جو کہ میں نے سیٹس کے ذریعے اور ونٹر فلاورنگ بلپس کے ذریعے گروہ کیے ہیں میرے گارڈی فرنس آج کی جو میری ویڈیو ہے اپنے گھر میں لگے ہوئے ایک خوبصورت ایک ڈائن تھس فلاور کے حوالے سے ہیں ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے گارڈی فرنس کو میں اپنے یہ ونٹر فلاورز کا تھوڑا سا آورویو شورٹ آورویو بجھاؤں گا کہ اس وقت کون کون سے میرے جو پھول ہیں جو میرے گارڈن میں مہک رہے ہیں اور اپنے رنگ برنگے پھولوں سے میرے جو گارڈن کی رنگ کو دوبالہ کر رہے ہیں تو میرے گارڈی فرنس پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سنن ایریہ ہے ملٹیپل اس پہ کلرس آپ کو نزل آرہے ہوں گے یہ ڈبل پورٹ میری گولڈ ہے میرے گارڈی فرنس یہ ڈچ آریس ہے یہ فلوکس ہے اس پہ بھی ابھی پھول کر رہے ہیں کچھ ابھی پھول کرنا باقی ہیں یہ میرے گارڈی فرنس فریجیا ہے یہ سیکنڈ پورٹ میں ہے نیچے دوسرا فریجیا ہے وہ نیچے میرے پورٹ میں ہے یہ وربینہ ہے اس میں دو کلرس ہیں وائٹ ہے اور ریلش میرے پاس ہے یہ ایکیم بلو بیڈرز ہیں یہ سنگل جو پورٹ میری گولڈ ہے یہ میرے گارڈی فرنس اینیمون ہے اینیمس جسے آپ کہتے ہیں اینیمس ہے یہ جربیرس ہے اس کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی اس کے دیکھیں کتنے کتنے اس میں یہ فلاورنگ ہے یہ نی نی جو فلاورنگ برس نکر رہی ہیں تو میرے گارڈی فرنس تھوڑے صحیح ہے دیکھیں میرے گارڈی فرنس یہ بھی شاید میں نے ابھی دیکھا ہے یہ میرے گھر میں یہ بھی لگا تھا یہ سویٹ پی ہے اب اس میں ہی فلاورنگ ہے انشاءال تھوڑی سی بھی اس کی بھی سوڑا سا اوبرویو اپنے گارڈی فرنس کو دوں گا تو میرے گارڈی فرنس آج ذرا بات کرتے ہیں دائی اٹھرس کے حوال просто جیتنے گارڈی فرنس پہ دیکھیں سارے گرہی کی سیڈ سے میں نے گروہ کیا ہوئے تھے اور تمام کے تمام ساتھ انچی کے پاڈ تمام کے تمام میرے گارڈی فرنس یہ ساتھ انچ کے پاڈ میں لگے ہوئے ہیں اور دائی اٹھرس کے میرے پاس دو یہ پودے ہیں مری گارڈی فرنس اور دو اس وقت یہ نیچے پودے ہوں گے اسی میں بھی بجانا باقی ہیں میرے گارڈی فرنس ملٹیپل کلرز کے فلاورز ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یالو میں یالو میں ہے یہ ریڈی شینل لائنس ہے اور فائیف پیٹرسن کی ہوتی ہیں فلاورز ہے اور یہ کلسٹر کی فار میں ہوتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دائنس کلر ہے ایک یہ دائنس کے ریڈش کلر ہے تو بہت ایزی ٹو گرو ہے بہت ہاری پلانٹ ہے کٹنگ کے ذریعے بھی گرو ہو جاتا ہے سیڈز کے ذریعے بھی گرو ہو جاتا ہے اور کوئی زیادہ اس کی خاص اس کی کیر اس کی نہیں کرنی پڑتی جہاں تک فلٹی لائزر کا تعلق ہے فلٹی لائزر شیو میں میں نے جب یہ سیڈز گرو کیے تھے سات دن میں اس کے سیڈز امینٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے پندہ دن کے بعد اس کی جو شیلی ہے جو شیلی ہے وہ ٹرانس پرانٹ کر دی ہوئی تھی سٹارٹ میں پوٹ میں گوبر کی کھاڑ ڈال کے اور اس کے بعد جہاں میں دوسرے لیکوڈ فلٹی لائزر پودوں کو دیتا ہوں یہاں تھوڑی سی ان کو بھی تھوڑی سی فلٹی لائزر دی تھی اور اس میں ایک گوڈائی بھی گارہ میں نے کی اور اس وقت یہ جو باہر کے اس موقع میں دیکھیں ہیں یہ آپ کے پیارے پیارے سے یہ گچھو میں کلسٹر کی فور میں فلاور سے نکل رہے ہیں بلکہ نیچے سے بھی یہاں سے فلاور سے نکلتے ر رہی ہیں اتنا یہ بوشی ہوتا جائے اور میرے گاڑی فلاور بھی آپ یہاں سے اس کی کارٹ کے کسے پانی کی بوتر میں بھی اسے لگا سکتے ہیں گر کی ڈیکوریشن میں جہاں آپ یہ فریجیا ہے فریجیا جب بتا رہا ہے بینی بینی فریغنس ہوتی ہے یہ بھی ایزے کٹ فلاور ہے تو تو ان فلاور کو بھی ڈائنٹرز کو بھی ہو گیا فریجیا کو بھی ایزے کٹ فلاور کے طور پر یہ آپ دال دیں اور پانی امریکارڈی فرنس آپ نے اس وقت دینا ہے جب اس پہ پانی کی ضرورت ہو اور کوشش کریں کہ اس کی جو 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 گڑائی بیارہ آپ لازمی کرتے رہیں تاکہ کسی قسم کا فنگس راہو سوائل ہے موائس ٹری اور میرے گاڑی فرنس تھوڑے سا بھی بادشوں پہ ہے پچھے دنوں بادشے بھی رہی ہیں تو آپ بادشوں میں ہر طرح پرانس کی کیر کریں گے تو پرانس آپ کے ہر طرح کی بیماریوں سے سیف رہیں گے تو میرے گاڑی فرنس یہ تھوڑا سا آپ نے اسے بھار کے موسم میں تھوڑا سا ڈائنس کے حوالے سے آپ کو کچھ تھوڑا س پرانس میں دینا چاہتا تھا میں تاکہ آپ دیکھتے دیکھتے جائیں کہ کون کون سے میرے جو پلانٹس ہیں اس پہ کوپ سوپ سے ساورس کھلے ہوئے ہیں باز ہوتا ہے کہ میرے گارڈنگ فرنس کو یہ ویڈیو اپنی اپلوڈ نہیں کر سکتا کچھ کام کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ ٹائم نہیں ملنا تو اس لیے تھوڑا سا دکھانے کا یہ بھی پرپس تھا اور امیر کرتے ہیں کہ میرے گارڈنگ فرنس کو یہ ویڈیو پسند آگی بھائی آسمن آباس فروم ہوئے گ پسند آگی بھائی آسمن آباس